بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے مسلمان کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر اللہ تجھے کوئی بھی کمال عطا کر دے اور تیرا وجود کوئی ہستی بن جائے کچھ اختیار کر جائے تو تُو نے اس پہ اترانہ نہیں ہے اپنی ہستی پہ نہیں ترائے کوئی کوہِ گرور کوئی تکبر نہیں کرنا تکبر اللہ تبارک و تعالی کی چادر ہے رب کریم سے بڑا کوئی نہیں لہٰذا اللہ آجزی نہیں فرماتا وہ متقبر ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا اللہ بہت بڑا ہے سب سے بڑا اللہ اب کوئی اور بڑا بننے کی کوشش ہے نہ کریں آجزی میں رہیں اگر اللہ علم کے طور پر کسی کو کوئی ہستی بنا دے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے اللہ کا تفہ ہے اتیہ ہے آجزی میں رہیں انکساری میں رہیں اگر اسے عمل کی توفیق مل جائے رب کریم اسے نماز کا موقع عطا فرما دے اللہ اسے سوم و سلات کا پابند کر دے اس کی دعائیں مقبول ہونے لگے اب وہ اپنے آپ کو ولی کامل نہ سمجھے ملکہ وہ کہے کہ میں تو رب کا عجز بندہ ہوں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے دے اور بے شمار عطا فرما دے اللہ جسے دیتا ہے بغیر اسحابی عطا فرما دے اب وہ بندہ اس پر ٹھہر نہ جائے کہ دیکھو نا یہ میرے میں بڑا سمجھدار تھا تب مجھے ملی ہے کچھ لوگ حسب نصب پہ اتراتے پھرتے ہیں کہتے ہیں میں چودریوں کے خاندان میں ہوں میرا سوال یہ ہے کہ تو پیسے جمع کر آکے چودریوں کے گھر پیدا ہوا ہے کیوں الجا ہوا ہے تو اس چکر میں حسب نصب پہ فخر ہے علم پہ عمل پہ طولت پہ اہدے پہ اقتدار پہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں فرمایا زمین میں جو کچھ ہے سارا فنا ہو جائے گا دیکھیں لفظ کیا ہیں قرآن پاک یہ نہیں فرمایا ختم ہوگا یہ نہیں فرمایا موت آئے گی یہ نہیں فرمایا مٹے گا کل من علیہ فنا ہی ہو جائے گا صفحہ ہستی سے نام اور نشان مٹ جائے گا تمہاری باقیات بھی باقی نہیں رہیں گی نشان تک مٹ گئے ہیں قبروں کے یہ شہر اتنے پرانے نہیں صدیوں پرانے نہیں یہ شہر یا زار سال ہو گیا یا دھوزار سال ہو گیا یہاں بھی کسی قبر کو کھوڑتے ہو تو ہڈیاں نکل آتی اتنے پرانے قبرستان نہیں پھر بھی کھوڑو تو نیچے سے ہڈیاں رب فرماتے کل من علیہ جو کچھ زمین میں ہے سارا تو یا اللہ بچے گا کیا فرمایا وَيَوْكَ وَجْهُ رَبِّك بچے گی تیرے رب کی ذات ذل جلالِ وَلِقْرَام جو بڑی عظمت والا ہے اور بڑی بزرگی والا ہے کچھ اولیاء اللہ بچ کیوں جاتے ہیں اس لیے کہ فَذْقُرُونِ یَذْقُرْكُمْ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو جسے اللہ یاد کرتا ہے چونکہ اللہ باقی ہے تو جسے وہ باقی یاد کرتا ہے وہ بھی باقی رہ جاتا ہے فَنَا ہے زندگی میں کچھ لوگ اپنے علم پر بڑا میں دیکھتا ہوں بچارہ ایک آدمی دیاد کرانے والا تھا بھی یہ کر گیا اب وہ کہتا ہے آپ کو پتا ہے نا ہمارے علاقے کے سارے لوگ انپاڑ ہیں تو میں کہتا ہوں تو سب سے بڑا انپاڑ ہے جو لوگوں کو جاہل سمجھتا ہے تو سب سے بڑا بے وکوف ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مَنْ قَالَ آنَا آلِمُنْ فَهُوَ جَاهِلْ جس نے کہا میں آلِم ہوں وہی تو جاہل ہے جس نے کہا میں آلِم دو منٹ لگتے ہیں علم شلم سارا وہ جا پڑتا ہے علم پڑے دا ماننا کریے مَا تَا کھی میں پڑے آ او جببار کہار کہاوے مَتِ روڑ دے میں دودھ کڑے آ خبر دار اگر دو ایڑے تیر چھے لفظ آگئے ہیں تو جاہل ہی کہنے لگ گیا ہے انپاڑ ہی کہنے لگ گیا ہے علم کا بہت بڑا گھبار لوگوں کو چڑ گیا ہے بہت بڑا کہتے ہیں نی بڑی ضرورت ہے جی بڑا دیکھے نہ دی یہ بندہ بھی انپاڑ ہے وہ بھی انپاڑ ہے تو میں نے کہا علم اگر تیرے پاس ہوتا تو تو اخلاقیات والا ہوتا تو کسی شخص کے پر کوئی کسی قسم کے جاہل ہونے کا فتوہ نہ دیتا علم کا غرور یقین کریں لوگ سلام نہیں سیدھی لیتے کہتے ہیں میں پڑا لکھا ہوں تھی میں پڑا لکھا ہوں ایک ثابت دفعہ مدرسے میں آگئے تو کہنے لگے کہ فلان لامہ صاحب کی تعلیم کتنی ہے میں نے کہا آپ کی کتنی ہے کہنے لگے میں نے ایم میں بی ایڈ کیا ہوا ہے تو میں نے کہا ہمارے چوتھے سال کے درس انظامی کے بچے کے پاس آپ بیٹھیں پورا نہیں تیسرے چوتھے سال کا تو آپ چھوڑیں ایم میں بی ایڈ کیا ہے آپ اردو عدب پہ بات کریں ہم عربی انگریزی کی بات ہی نہیں کرتے چیپ بات ہے یا پتہ ہی نہیں علم کس چیز کا نام ہے فقاحت کس کو کہتے ہیں ٹریں اگر اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے تو کئی دفعہ حافظے بڑے 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 لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں اپنا نام اپنا نام نہیں یاد آتا بڑا پل میں لوگ پوچھتے ہیں نام کیا ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا نام رستے بھولے ہوئے ہیں لوگ بھولے ہوئے رستے بڑا بہت بڑا سائنستان اور بہت بڑا علم و فنون کا ماہر آدمی لیکن ماذ اللہ سبح ماذ اللہ اللہ ہمیں معاف فرمائے پاگل ہو کے مرتے ہیں لوگ مفقود الخبر ہو جاتے ہیں حافظے تباہ ہو جاتے ہیں کل من علیہ فا نا 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 کوئی اپنے علم پر کسی قسم کا کوئی بھروسہ امام غزالی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بڑا نیک آدمی تھا جس طرح پانچ نمازیں پڑھنے والا سب سے نیک نہیں ہو جاتا وہ باقی سارے ہی گناہگار نظر آتے ہیں سارا دن بیعث ہی کرتا رہتا ہے یہ بھی نہیں پڑھتا نماز یہ بھی نہیں پڑھتا وہ بھی نہیں پڑھتا تو میں کہتا ہوں تو اللہ سے ڈھار اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے تبلیغ کرنا تیری ذمہ داری ہے تنقید کرنا تیری ذمہ داری نہیں ہے تو ڈھار اللہ تعالی سے اگر دو ایڑے تیرچھے لفظ مسجد میں جا کے تو اللہ اللہ کے کر لیتا ہے تو اب تو تنقید نہ کر فلان بھی نہیں آتا فلانا بھی نہیں آتا یہ تیری ذمہ داری تو تبلیغ کر جا کے اسے کہے جو میں بات ارز کر رہا ہوں اس پر غور کریں یہاں بیٹھ کے بیعث کرنے کی اجازت نہیں کہ فلانا بھی بے نمازی ہے فلانا بھی بے نمازی ہے حکم یہ ہے کہ اس کے گھر جا دروازے پہ دستک دیکھا بھائی آ نماز بڑھنے چلے جو کام کرنے والا ہے وہ کرتے نہیں اور جو نہیں کرنے والا اس پر بحث ہو رہی ہے فلانا نہیں آتا بڑی روٹی ہے بڑا پیسہ ہے مسجد نہیں یہ تو ہے ہی نہیں تیرے کرنے والا کام تو جا جا کے پیغام دیں بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا تو بڑا عبادت گزار تھا بڑا نیک تھا بڑا بریزگار ایک گناہگار بیچارا اس نے دیکھا کہ وہ درویش صاحب صوفی صاحب نمازی صاحب آجی صاحب بیٹھے ہوئے میں بھی پاس جا کے بیٹھتا ہوں شاید مجھ پہ بھی اللہ کرم نوازی کرتے میں بھی پاس جا کے اللہ اکبر میں کہتا ہوں کیا بات ہے اس گناہگار کی جو اپنے آپ کو گناہگار تو مانتا ہے کیا بات ہے اس کی جا کے بیٹھتا ہوں شاید مالک مجھ پہ فضل فرمائے اس نیک کے پاس جا کے بیٹھ گیا جب جا کے بیٹھا نا تو نیک کہنے لگا تو کدھر آگیا اٹھ چل دوڑ جا تجھے نہیں پتا تو کہاں آگئے اتنا ناپاک آدمی صبح شام گناہ کرتا میرے پاس آگیا ہے اللہ کریم نے اس وقت کے نبی کو وہی فرمائی اس ولی کو جا کے کہا دو میں نے تیرے سارے عمل ضائع کر دیے تو اپنے آپ کو اتنا عالی جانتا ہے کل من علیہ فان اگر تجھے تھوڑی سی نماز کی توفیق دے دی تو سب کو گناہگار سمجھنے لگا اور فرمایا گناہگار کو جا کے کہا دو تو نے اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے میرا بلی سمجھ کے صحبت اصل کیا تیرے میں نے سارے ہی معاف کر دیے یہ جو تکبر ہے نا تکبر علم کا فضل کا تقوی کا پریز اس کو اتار کے پھینکیں آجزی پیدا کریں ان کے ساری پیدا دریں لوگ ڈرا کرتے حضرت عمر کی بڑی شان ہے نا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا شیطان وہ گلی بدل جاتا ہے جس گلی میں عمر کو دیکھ لیتا ہے ساڑھے نو سو سال حضرت جبریل شان بیان کریں تو جناب عمر کی عظمت ختم نہیں ہوتی حضرت فاروق آدم اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ چھے مہینے عمر اگر اور رہتے ہیں تو دنیا میں کوئی کافر نہ چھوڑ دیں اتنا بڑا شخص لیکن انتقال کا وقت آیا تو لوگوں نے تعریف کی کہ عمر تیری بڑی بات ہے یار کیا بات کمال کر دیا تو حضرت عمر رو پڑے فرمانے لگے تم میرے گناہ نہیں جانتے دعا کرو میری نیکیوں اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں اور میں چھوڑ دیا جاؤں حساب سے چھوڑ دیا جاؤں مجھے کسی عالی درجے کی خواہش نہیں کہ میں کسی عالی مقام پہ رکھا جاؤں گا بس دعا کرو برابر برابر معافی بین جائیں یہ ان لوگوں کا حساس تھا جن کے تقوی کی گوائی خود رسول پاک نے عطا پر بائی ہے ان لوگوں کا یہ حال ہے تیرا میرا یہ حال ہے